دوستو آخر کار وہ ہو چکا ہے جس کا چین کو سب سے زیادہ ڈر تھا دراصل اب سے کچھ ہی در پہلے چین سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور بھارت کے لیے یہ جتنی زیادہ بڑی خوشکبری ہے چین کے لیے اتنی ہی زیادہ بڑی دکھ خبری ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کارڈ آپ کے سامنے ہے سکن پر دیکھئے فوکس کو انہیں اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں اپنی ورک فورس کو بڑھانے جا رہا ہے مطلب اب وہ اور لوگوں کو نوکریوں پر رکھے گا کتنی جان کر حیران رہ جاؤ گے ابھی فوکس کون کی جو بھارت میں فیکٹری ہے اس میں سترہ ہزار لوگ کام کرتے ہیں لیکن اب یہ بڑھ کر چار گناہ سے بھی زیادہ ہو جائے گی اب فوکس کون اپنی فیکٹری کو اتنا بڑا کرے گا کہ اس میں ستر ہزار لوگ ایک ساتھ کام کریں گے اور کیا کریں گے یہ ایپل کے لیے آئی فون کا نرمان کریں گے اور فوکس کون نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے اس کا کرن بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اب سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے چینی سرکار نے یہ کہا ہے کہ وہ اب کورونا کے جو رسٹکشن ہے یعنی کہ جو لوگ ڈاؤن ہے اسے اور زیادہ مجبوط کرنے جا رہے ہیں مطلب اگر کسی علاقے میں کورونا کا ایک دو کیس بھی پایا جاتا ہے تو وہاں پر اور کٹھوڑ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا اور اب تک چینی سرکار کچھ اس طریقے کا لوگ ڈاؤن لگاتی تھی کہ اپنی جو انڈسٹری ہے اسے کچھ گھنٹوں کے لیے چھوٹ دے دی جاتے تھے لیکن چینی سرکار کا کہنا ہے کہ اس چھوٹ کی وجہ سے بھی کورونا تیجی سے فیل رہا ہے اسی لیے اب وہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگائیں گے یعنی کہ جو فیکٹریہ ہیں وہ کام کر ہی نہیں پائے گی اسی لیے فولکس کون نے اعلانی کر دیا ہے کہ چین کے اندر جو ان کے پلانٹ ہیں جو فیکٹریہ ہیں جہاں پر آئی فون آئی پیڈ یا ایپل کی جو لیپٹوپ ہے ان کا نرمان ہوتا ہے اب وہ بھی بھارت شپٹ کیے جائیں گے کیونکہ بھارت کے اندر جو انہوں نے چھوٹا پلانٹ لگائے تھا جس میں سترہ ہزار لوگ کام کرتے ہیں اس کو لے کر فولکس کون کا ایکسپیڈینس آؤٹسٹینڈنگ رہا ہے کیونکہ سرکار راجے سرکار اور جتنے بھی پرساسنک ادھیکاری ہیں سب نے فولکس کون کا اچھے سے ساتھ دیا ہے ان کی پریشانیوں کو آسانی سے حل کیا ہے اس لیے فولکس کون اب بھارت کے اندر بہت ہی اگریسیو طریقے سے ایکسپینشن کرے گی بڑے بڑے پلانٹ لگائے گی اور بھی زیادہ لوگوں کو ہائر کرے گی نوکریوں پر اور یہ بھارت کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ اس سے نہ صرف بھارت میں روجگار پیدا ہوگا بلکہ جب یہ آئی فون بن کر بھاری ماترہ میں ایکسپورٹ ہوں گے تو سرکار کو ٹیکس کلیکشن ہوگا اس کے علاوہ ہمارے ایکسپورٹ بھی تیجی سے بڑھیں گے وہیں آپ کو بتا دو کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فولکس کو انہی چین چھوڑ کر آنے والی ہے آج چینی سرکار نے جو اعلان کیا ہے اس سے جو اور دوسری مینفیکچرنگ کمپنیاں ہیں خاص کر کی جو فیسر انڈسٹری سے آتی ہیں وہ بھی بھارت شفت ہونے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے قرارہ جواب ہے جو اب سے چھ سات مہینے پہلے کہتے تھے کہ چین سے کمپنیاں آئیں گی تو لیکن وہ بھارت نہیں آئیں گی وہ جا رہی ہیں ویتنام انڈونیشیا بھارت کو ہی نہیں آنے والا ایسے میں یہ خبر ان لوگوں کے لیے قرارہ جواب ہے اور آپ کو بتا دو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا کیونکہ آنے والے سمیہ میں ایسی دھیر ساری خبریں آنے والی ہیں خلال اس ویڈوں میں اتنا ہی شکریہ شکریہ شکریہ